اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چینل کی بورڈ ہے اس کو آپ نے کس طرح سے لگانا ہے اس کے متعلق ہے تو ویڈیو کی طرح جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور بیل والے نشان کو پریس کریں تاکہ ہمارا جو آنے والا نیا ویڈیو ہے اس کا آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا کمپیوٹر رپیر کرنے کے متعلق سوال ہو تو آپ کمیٹس بوکس میں جا کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ ہم سے اپنی رائے کا ظاہر بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جو اس کے بیک کے پورے سکرووں کو رمو کرنا ہے اس کے بعد اس کا جو بیک کا کور ہے اس کو رمو کرنا ہے بیک کے کور کو رمو کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کا جو انٹرنل بیٹری ہے اس کو رمو کر لینا ہے اس کے بعد اس کا جو ویجے کیبل ہے اس کو رمو کرنا ہے ویجے کیبل کو رمو کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو مدربورڈ والا حصہ اس کو علیدہ کر لینا ہے اور ایڈری والی حصے کو علیدہ کر لینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے اس کا جو مدربورڈ ہے اس کو انکال لینا ہے مدربورڈ کو انکالنے کے بعد اس کے اوپر یہ جو کی بورڈ کے اوپر لوگ کا کور لگا ہوا ہے اس کو آپ نے انکالنا ہے اس کو انکالنے کے بعد پھر آپ نے پرانا جو کی بورڈ ہے اس کو انکالنا ہے اس کی پلاسٹر کو نکالنے کے بعد اس طرح سے آپ جو ہے پرانے کی بورڈ کو رمو کرنا ہے اس طریقے سے جو اپنے پرانے کی بورڈ کو نکال لینا ہے اور پھر اس کی جگہ پہ نئے کی بورڈ کو کاویے کی مدد سے لگانا ہے پورے جو اس کا پلاسٹک ہے اس کو کاویے کی مدد سے وان بائی وان لگانے کے بعد اب جو ہم نے نیا کی بورڈ لگانا ہے اس کو اپنے کاویے کی مدد سے جو ہے اس کو فکس کرنا ہے اس کو فکس کرنے کے بعد پھر آپ نے جو اس کا مدد بورڈ ہے اس کو فکس کرنا ہے مدد بورڈ کو فکس کرنا ہے اس طرح سے جو ہے آپ انٹرنل کی بورڈ کو چین کر سکتے ہیں تو آپ کو ہماری وڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں انشاءاللہ ہم پھر نئی وڈیو میں آپ کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ